مجھے اللہ اپنے براپورٹ میں امسکتہ بیتیا ہے اور سوئی گیس کے بارے سے گریب اللہ کرنو اور براپورٹ اور سوئی گیس کے برمی کے کی کچھل رہتنا بہت سے لوگوں کا پتا لگتا اور آپ کو مانکہ بناب سے کے لیے پوریس براپورٹ کو گریب اللہ کرنو جتنی بھی یہ مانکہ رہا ہے جو سوئی گیس میں اگرونی سکنجل جو سوئی گیس کے برمی کے لانے کریں سوئی گیس کے حوالے سے جب پرائم منشٹر سے ملاقات کی میں نے کہا جی میرے حلقے میں کافی علاقہ ایسا ہے جو گیس اور بالخصوص تحصیل پراکورٹ ایک ایسی تحصیل ہے کہ ٹورزم کے اعتبار سے پورے پاکستانی وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ کاغان ناران اور وہاں پہ پوری اس علاقے کی جو خوبصورتی ہے وہ اس درختوں میں ساتھ ہے اور ہر سردی کے موسم میں ہر گھر ایک دو درخت کو کاٹ کے لیا تھے چونکہ ان کی مجبوری ہے وہاں پہ اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے گیس وہاں پہ ادھانی تو اب بھی نہیں ہے تو وہ جب میں نے پرائم اشتر صاحب سے بات کی پھر منشٹر پیٹولیوم سے بات کی منشٹر پیٹولیوم نے پھر ایم ڈی کو کال کی پھر میں نے ایم ڈی کو یہاں پہ بلایا اسلامباد میں جب ایم ڈی سے میری میٹنگ ہوئی ان سے میٹنگ ہوئی تو انہوں نے پھر اس کے جو سروے ہیں انہوں نے پہلے سروے ریپورٹ کیار ہو جائے اس کے ایکسٹریمنٹ کے تناتہ ہیں میرے خواہل میں کہ ایرپ ڈی ایرپ کے قریب اس کے ایکسٹریمنٹ بنتا ہے آٹھ یینون کوسل ہے چٹر پٹہ سر نیزار اور آگے ترشیشہ جاوہ سے آگے جا کے بلا پورٹ پیر یو سی ہے اور بلا پورٹ گڑی کرنور اور یہ ساری ترٹہ یعنی آٹھ یینون کوسل بنتے ہیں تو اس آٹھ کے آٹھ ہی ان کو سلس کے سروے شروع ہو چکا ہے بھی تقریباً آج تیسرا دن ہے کہ وہاں پہ سروے شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ مجھے لگی ذات کی یقین ہے کہ اس پانچ سال اسی تیریوری کے اندر ایک گیس کا کام وہاں پہ تکمیل تک پہنچے گا چونکہ میگا پراجیکٹ آج تک منصرہ میں کوئی نہیں آسکا سن پچاسی میں جو منصرہ تک گیس آئی اس کے بعد آج بھی لوگ درست رہے ہیں اس سائٹ پہ اینے چودہ پہ اور کچھ جو ہمارا پکل کہہ دیئے جب میں ایم پی ای تا تھا تو اس وقت جب پرائم منیشٹر آ رہے تھے آزار انیویسٹی تو میرا سب سے بڑا مطالبہ یہی تھا کہ میں نے کہا یہ گیس کا اس وقت کے پر صدر صاحب کی تعاون سے جب نیچے پورے اینے چودہ میں نے کہا کہ دو تین ایو سیز ہماری نیس کے ساتھ کر لیں تو وہ تین ایو سیز اس سال کے گئے جو انہیں تیرہ میں انہیں تیرہ میں تو خیر صرف شنکاری ڈوڈیال واقعی بفا تو اس وقت بھی چودہ میں تھا تو وہ ایو سیز اس میں تو کام تقریباً ہو چکا ہے لیکن ڈسٹیبیوشن لین یا بھی اس کے لئے میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہت جلدی ڈسٹیبیوشن لینوں کے بھی جاب نمرا میں مل جائے گا اور اسی ہفتے دو ہفتے بھی مل جائے گا میں اس پر کوشش یہ کر رہا ہوں کہ نیکسٹ جو آگے سردی کا ایک تو یہ گزر رہا ہے اگلی سردی میں کام اسکرمیشن کیاریٹو ڈیال اور بفا اور یہ پکل کا جو ایریا ہے اس میں ڈسٹیبیوشن میں آئے ہیں اسے پہلے 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 بیچ چاہیں گے اور اگلے سال لوگ انشاءاللہ سوئی گیس سے مستفید ہوں گے اور یہ جو دوسری سائٹ پر سروی شروع کی ہے اس کی پہلی مین لائن آئیں گی اس کے بعد پر ڈسٹیبیوشن لائن آئیں گی تو تین فیڈر کے لیے میں نے عمریو خان سے جب بات کی تینوں کی اپرویل اس پہ ترشیشہ فیڈر کا سامان بھی پہنچ گیا اور منصرہ سیٹی کا بھی اپرویل آگی اور ابھی بٹل چطر پر میں لگا ہوں انشاءاللہ کچھ دن آباد بٹل چطر کے بھی سامان پہنچ جائے گا اس کے بعد میں نے عمریو خان سے ایک گریڈ کی بھی منظوری لیے پکل کے لیے گریڈ اگر ہو جاتا ہے تو منصرہ والی بھی پیغم ہو جائیں گے اور یہ دوسرا علاقہ بھی پیغم ہو جائے گا تو ایک گریڈ جو ہے ایک سو بتیس کے بھی گریڈ جو ہے اس پر بھی کام کر رہا ہوں تو پانی کے حوالے سے سب سے بڑا میجر منصوبہ جو ہمارے ذلے میں پہلی دفعہ پاکستان بننے کے بعد سب سے بڑا پراجیکت پہلی دفعہ لانچ کر رہا ہے وہ اس پانی کا منصرہ سیٹی کے حوالے سے اس کے لیے میں نے دل رات ایک کیا تین مہینے چونکہ منصرہ کے لوگوں نے جس طرح مجھ پہ اعتماد کیے سردار یوسف صاحب چونکہ تیس پہ انتیس ساتھ سے کانٹی نور جیت کیا رہے تو ان کی وہاں بھی بہت بڑی حصیت تھی اور ہے تو اس کے مقابلے میں اگر لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کیا تو پھر میری ذمہ داری دی کہ میں تین رات ایک کر کے اپنے حلقے کے عوام کے لیے تو میں الحمدللہ کی تین مینے جتنی میند کی شاید انہوں نے انہوں نے پینتی سالوں میں تین میند نہیں کی وہ کیس بلکل قریب پہنچ چکا ہے اور نائنٹی پرسن اس پہ کام ہو چکا ہے دس پرسنوں مہینے دو کے اندر منصرہ کے لوگوں کے خوش خبر سنیں گے دومیل نماز آباد سے آگے دومیل ہے دومیل سے چھتہیس کلومیٹر منصرہ اور یہ اٹھارہ انچ کی لائن آئے گی اور اٹھارہ انچ کی لائن جب لوگمانی ہلک پہ بہت بڑا ٹینک بنے گا اور یہ چھتا پوری شہر کو ساپ سترہ پانی ملے گا اجائی صاحب آپ نے فرمانٹ نے کتنا عرصہ بھیل سکتے ہیں ساڑھے چار عرب روپیٹر ایکسٹیمنٹ ہے جی ساڑھے چار عرب روپیٹر اور یہ ابھی مہینے دو میں جب لوگر سے فائل اپور جائے گی اس کے بعد اس پر نائنٹی پرشنٹ کام ہو چکا ہے اس کے بعد پر بس اوٹر ٹینک پرسز ہے اور بس کام شروع کرنے ہیں انشاءاللہ اس پر ٹائنہ اور انشاءاللہ کے اندر منصرہ کے لوگوں پانی کی جو ملومی ہے اور جو تکالیف سے دو زمین ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ منصرہ کا اور یہ میں نے الیکشن کمپین میں بھی کھاتا میں نے کہا کہ منصرہ شہر کو میں پانی نہ دیسا گا تو میں الیکشن دونی میں سرسل چھوڑ دوں گا یہ میں نے اس وقت کہا تھا اور انشاءاللہ میں اپنے بات پر ڈٹو گوں اور انشاءاللہ منصرہ کے شہر کو پانی بھی دوں گا اس کے بعد میں نے عمر ویوکفان سے جو کہ فیڈر ملیشٹر ہیں اور ہمارے علاقے کے ہیں ہری پورس سے ان کا تعلق ہے تو چونکہ وہ بیسے ہی میں ان کا بھائیوں جیسا تعلق ہے اور بہت پرانا تعلق ہے وہ بہت زیادہ خیال بیورے کرتے ہیں تو میں نے منصرہ سٹی کے حوالے سننے سے بات کی میں نے کہا کہ گلی سے سو سو تاریں جا رہی ہیں بجلی کی خطرنات تاریں تو اس کے لئے فورک اور کیبل کا اور فورک اور کیبل کی انہوں نے منظوری دے گی پوری سٹی میں منصرہ سٹی انشاءاللہ صاف ہو جائے گا اس کے بعد اب میں اور بابر سلیم خان دونوں لگے ہوئے منصرہ بائی پاس کے لئے کہ ایک ہماری خواہش ہے کہ بائی پاس والا مسئلہ حال ہو جائے تو اس کے لئے ابھی تک لگے ہوئے لیکن جب اپروو ہو جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ اس پر بات کریں گے ابھی تک اس کی اپروو لوئر نہیں لی فیزیبیلٹی ابھی اس کی بن رہی ہے تو انشاءاللہ ہماری خوش ہے کہ ہم دونوں مل کے جلد جلد اس بائی پاس کے لئے بھی خوش کریں اسپانی کی حوالے سے بھی باور سلیم صاحب کی بڑی مونت ہے چونکہ صوبہ میں فائل جب جاتی ہے تو صوبہ میں وہ کام کرتا ہے مرکز میں میں کام کرتا ہوں اور یہ فائل صوبہ اور مرکز دونوں دونوں کی طرف سے ہے چونکہ صوبہ ویسے پاپک ہیلپ میں وہ صوبہ ہی میک بائیں لیکن یہاں پہ ایک نامی کے فیرڈیوین کے بغیر بھی نہیں ہوتا ہے اور وہاں کے بغیر بھی نہیں ہوتا ہم دونوں مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ میں کہنا ہوں جی پہلی دفعہ مانسیرہ کے لوگوں کو انشاءاللہ کام نظر آئیں گے اور اس پانچ سالہ میں جسرہ میں الیکشن دوران میں کہتا رہا کہ پانچ سالہ میں اگر پیتی سالہ سے زیادہ کام نہ کر سکا تو میں سیاست نہیں کروں گا اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہیں اچھی نیت سے جب بندہ نکلتا ہے اور میں کیسے وہاں پہ چین اور سکون سے بیٹوں گا کہ منصرہ کی مائیں اور بہنیں جس طرح پچیس جولائی کے الیکشن میں گرمی میں لائن پہ کھڑی رہی انہوں نے آخر مجھ پہ اعتماد کیا میں نے کوئی بروسہ کیا کہ میں ان کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا ہوں آج ان کے ساتھ اور ان کے ضرورت جو بین پانی کی ضرورت ہے یا سمیٹیشن کے حوالے سے بھی ہم میں اور بابر سلیم خاندوں نے ملکے منصرہ پراپر سیٹی کے سمیٹیشن کا مسئلہ گل کریں گے پائی پاس کا بھی لیکن وقتی جو پانی والی فائل ہے وہ تو تقیبہ نائیٹی پٹلز پر کام ہو چکا ہے فیڈرز کے حوالے سے لئے الحمدللہ ہمارے ایٹریڈرز کا سامان بھی پہنچ گیا ہے یا ترشیشے گا اور منصرہ کے بھی اور بٹل کے لئے اور بٹل چکر کے لئے میں کوش کر رہا ہوں سب ڈگیزن کی بھی میں نے بات سے منظوری لیے اس بھی بہت زلد کا مشروع ہو رہا اور کئی مائے گا پراجیکٹ ڈائیں گے انشاءاللہ سلے بھی سال انشاءاللہ بڑی کام ہے سنگی بس امیس کٹی پڑی گا لے خریمہ اور بچی تنگھ رہے ہے کوڈی گیو یا داعی کاتی زلد کو پڑی کمیٹن کروں رہے بڑے بڑے لوگmbہ چینہ کییں آئیں پیسی آئیں کچیں چھوڑ رہے کی بہت زادت شماعت درجان چلتے ہیں اس میں اپنے ان کو ٹھوڑ رکھتے ہیں چلائی بات میں مجھے سکتے ہیں مجھے وہاں این مجھے کو regarding درمیت کی سنگل ہے تم اتخابت اس میں دیکھیں۔ اس میں وہ وہ کیوں اور غرور بکر کال کر رہے ہیں۔ تو وہ کبھا رہے ہیں یہ ہے۔ ہلے ہمیں متبہر کلائیں گی؟ وہ وہ باپر سربیہ گا صرف سربیہ سے تو انبات کلیں گے۔ ہمیں بافرٹیم رہے لے گا۔ اپر آبت کلائے اور ہمیں میں جانت سربی ہی۔ ہر گلائے اور پچھے گئے۔ تم اضافی لیم رہے دا دا ایسا مصور پر آگے نہیں کلائے۔ دو آگے میں بڑے گیا ہے۔ تمام ہوتا ہے ہے، یہ باستر اندار سلسل حصول ہے اسے افسر شئر آسان حصول علیہ وقت ایسا ہے ایسا ہے نمید حصول علیہ وقت لئے ایسا ہے جمعکل باسترد اجتے ہیں جمعکل ایسا ہے جمعکل وقت ایسا ہے ایسا مردم نے کھولا ایسا مردم نے ایک دیگا جب اس کے سوچے نافت بارے ایسا مردم نے ایک دیگا تیموا کامل ناید ارداد ایسا مردم ایسا مردم ایسا مردم انزام ہی اینکار تکں Brosف دادنیں سترولت ہے شب مجلوس من کرے فعلیز Ank разные افترات خواستان